دوستو آپ لوگوں نے اپنی لائف کے اندر بہت سارے اگزائم دیے ہوں گے لیکن آج ہم جس اگزائم کی بات کرنے جارے ہیں اس اگزائم کے بارے میں ساعدہ آپ لوگوں نے اپنی لائف میں پہلی بار سنا ہوگا وہ بھی اس مووی کے اندر تو ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جارے ہیں اس کا نام ہے اگزائم جو کہ 2009 میں ریلیز ہوئی تھی تو دوستو اے مووی آپ کو بلکل بھی بور نہیں ہونے دے گی تو چلیے دوستو ابھینا ٹائم ویسٹ کی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں مووی کی سٹارٹنگ میں ہم انٹریو میں سیلیکٹ ہوئے آٹھ کینڈیڈیٹس کو دیکھتے ہیں جنہیں ایک روم میں لے جائے جاتا ہے اور الگ الگ دیکس پر بٹھا دیا جاتا ہے ان کے سامنے ایک پین اور پیپر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہر پیپر پر کینڈیڈیٹ اور ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگزائم کا انویجیلیٹر وہاں پر آتا ہے اور ان کا ایکزائم کے رول بتانا شروع کرتا ہے سب سے پہلے انہیں وہ بتاتا ہے کہ انہیں ایک کوئیسٹن کا انسور دینا ہوگا اور کہتا ہے کہ ایکزائم کے دوران کسی نے اس سے یا پھر گیٹ کے پاس کھڑے گار سے کسی نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی وقت ڈسکولیفائی ہو جائے گا اور کہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے رکھے ہوئے پیپر کو کوئی خراب کرے گا یا پھر اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسی وقت ڈسکولیفائی ہو جائے گا اس کے علاوہ ایکزائم کے دوران اگر کوئی اس روم سے بھار گیا تو وہ بھی ڈسکولیفائی ہو جائے گا لاشٹ میں انویزیلیٹر انہیں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے مند میں کوئی اور بھی کوئیسٹن ہے پر کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اس کے بعد انویزیلیٹر گڑی میں اسی منٹ کا ٹائم شیٹ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد روم میں بیٹھے ہوئے سبھی کینڈیڈیٹس اپنا کوئیسٹن دیکھنے کے لئے جیسے ہی پیپر پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیپر ایک دم بلینک ہے یہ دیکھ کر سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا کوئیسٹن ڈونڈنے کے لئے لگ جاتے ہیں تب ہی اس روم میں بیٹھے ایک چائنیز کینڈیڈیٹ گھبڑا کر اپنے ہی منٹ سے کچھ بھی لکھنا شروع کر دیتی ہے اس کے ایسا کرتے ہی پیپر خراب ہو جاتا ہے اور اسے اسی وقت روم سے باہر نکال دیا جاتا ہے اب یہ دیکھ کر باقی کینڈیڈیٹس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے من سے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے اس کے بعد روم میں بیٹھا ایک آدمی اس انویزیلیٹر کی بات کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ انویزیلیٹر نے اس سے اور گاڑ سے بات کرنے کو منع کیا ہے اس کا مطلب وہ کینڈیڈیٹس آپس میں تو بات کری سکتے ہیں اب سب لوگ آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں اور سبھی مل کر اس کیسٹن کا انسوار ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں سبھی کینڈیڈیٹس ایک دوسری کو اپنا نام نہیں بتا سکتے تھے تب ہی ان میں سے ایک کینڈیڈیٹس سبھی کے بالوں اور ان کی سکن کی حساب سے سبھی کے نکنیم رکھتا ہے اور جس میں وہ خود کا نام وائٹ رکھتا ہے اور باقی کے نام بلیک، بلاؤنڈ، براؤنڈ، برونیٹ اور ڈارک رکھتا ہے اور لاشٹ میں بچے کینڈیڈیٹ کا نام وائٹ دیف رکھتا ہے چونکہ وائٹ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا اب وہ لوگ الگ الگ طریقے سے کیسٹن ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کیسٹن اس پیپر کے اندر ہی ہے لیکن وہ انویزیبل ہے اس کے بعد وہ لوگ روم کی سبھی لائٹیں توڑ دیتے ہیں تاکہ روم میں لگی امرجنسی یوی لائٹ سے وہ لوگ کیسٹن ڈھونن سکے لیکن وہ لوگ اس میں ناکامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ کیسٹن پیپر پر پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ کی کیسٹن ویزیبل ہو جائے لیکن وہ لوگ اس میں بھی ناکامیاب رہتے ہیں اس کے بعد وائٹ برونیٹ کے پیپر میں چلاکی سے آگ لگوا دیتا ہے جسے برونیٹ بھی ڈسکولیفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد وائٹ ڈیف کے پاس آتا ہے اور اسے اس روم کو چھوڑ کر جانے کے لیے مضبور کرتا ہے جس سے وہ بھی ڈسکولیفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد وائٹ سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے کوئیسٹن کا پتا چل گیا ہے لیکن وہ کسی کو نہیں بتائے گا وائٹ کی ان سبھی باتوں سے بلیک چیڑ جاتا ہے اور وائٹ کو مکہ مار کر بےوس کر دیتا ہے لیکن کچھ گھنٹے بعد جب وائٹ کو ہوس آتا ہے تو اس کا میڈیسن کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کوئی اس کی پوکیٹ سے دوائی نکال کر اسے کھلا دے لیکن وائٹ کی پچھلی ارکتوں کی وجہ سے اس پر کوئی ویشواس نہیں کرتا اس لئے وہ لوگ اسے اسی آلت میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن تبھی بلونڈ کو وائٹ پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے میڈیسن دینے کے لیے جاتی ہے لیکن سبھی لوگ اسے روک دیتے ہیں اس کے بعد وائٹ سے دیان اٹانے کے لیے براؤن ڈارک کو پریشان کرنے لگ جاتا ہے اور براؤن سبھی سے کہتا ہے کہ ڈارک کو کمپنی کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے لیکن وہ ہم سب سے چھپا رہی ہے ڈارک سے سچ اگلوانے کے لیے براؤن اسے ٹورچر کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ڈارک اسے بتاتی ہے کہ وائٹ اس کمپنی میں پہلے کام کر چکی ہے لیکن بہت نیچے لیول پر اس لئے اسے اس کمپنی کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں ہے تو براؤن اسے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد سبھی کی نظر وائٹ پر جاتی ہے جس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے یہ دیکھ کر بلیک باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ وائٹ اپنی بیماری کے بارے میں صحیح بول رہا تھا کیونکہ جو بیماری وائٹ کو ہے وہ سیم بیماری اس کی وائف کو بھی تھی لیکن اسے ٹائم پر میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کے بعد بلیک یہ باتیں سن کر سبھی وائٹ کی پوکٹ میں اس کی میڈیسن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لیکن کسی کو بھی وائٹ کی میڈیسن نہیں ملتی جس وجہ سے گبرا کر دارک انیویزی لیٹر سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن تبھی گارڈ ڈارک کو ڈسکولیفائی کر دیتا ہے اور اسے روم سے باہن نکال دیتا ہے اس کے بعد بلونڈ کو وائٹ کی میڈیسن مل جاتی ہے اور وائٹ کو میڈیسن کھلاتے ہی وائٹ سے نورمل ہو جاتا ہے اس کے بعد وائٹ سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ اس اگزام میں کوئی کیویسن ہے ہی نہیں اور کمپنی صرف اسی کو جوب دے گی جو اس روم میں لاشٹ تک بچا رہے گا اس کے بعد سبھی کو وائٹ کی یہ بات صحیح لگتی ہے اس کے بعد سبھی ایک دوسرے کو باہن نکالنے کے لیے اسی روم میں لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں اسی بیچ بلیک گارڈ کی گن لے لیتا ہے اور وائٹ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس گن پر فنگر پرنٹ لوگ لگا ہوا تھا جسے صرف گارڈ یوز کر سکتا تھا اس کے بعد وائٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور بلیک سے گن چھین لیتا ہے اور گارڈ کی فنگر پرنٹ یوز کر کے سبھی کے اوپر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور سبھی کو اس روم سے باہر جانے کو کہتا ہے اس کے بعد براؤن تو وائٹ کے آتوں میں گن دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن بلاؤنڈ باہر جانے سے پہلے روم کی ساری لائٹیں بند کر دیتی ہے اسی بیچ بلیک وائٹ سے گن چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وائٹ اندہ دون فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے ایک گولی بلیک کو بھی لگ جاتی ہے اور بلیک وہیں پر بےوس ہو کر نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وائٹ دیکھتا ہے کہ بلاؤنڈ ابھی تک پوری طریقے سے اس روم سے باہر نہیں گئی ہے اس کا ایک پر ابھی بھی اندر ہے اس کے بعد جیسے ہی وائٹ گن لے کر بلاؤنڈ کے پاس جاتا ہے تب ہی ایکزام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وائٹ کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے اس لئے وائٹ خوش ہو کر انویزیلیٹر سے بات کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد گارڈ وائٹ کے پاس آتا ہے اور اسے گڑی دکھاتا ہے جس میں ایکزام ختم ہونے میں ابھی بھی ٹائم بچا تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب سبھی لوگ question کہیں سوٹ ڈونڈنے کے لئے الگ لگ طریقے کھوز رہے تھے لیکن وہاں ناکامیاب رہتا ہے جو کہ گن میں گولی نہیں ہوتی اس کے بعد وائٹ کو بھی روم سے بہار نکال دیا جاتا ہے اب لاشٹ میں بچی بلاؤنڈ سوچنے لگ جاتی کہ وہاں question کا پتہ کیسے لگائے اس کے بعد بلاؤنڈ کو دیو کا ٹوٹا وچہ سما دکھائی دیتا ہے جس کے گلاس کے سارے بلاؤنڈ پھر سے question paper کو check کرتی ہے اور دیکھتی کہ اس میں صرف question number 1 ہی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ انویزی لیٹر کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ انویزی لیٹر نے ان سے صرف ایک question پوچھا تھا اب exam شروع ہونے سے پہلے اور انویزی لیٹر نے ان سے exam شروع ہونے سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کے مند میں کوئی question ہے لیکن اس کا جواب فلم کی starting میں کسی نے نہیں دیا تھا اور اس کے بعد انویزی لیٹر بلاؤنڈ کے پاس آتا ہے اور اسے answer پوچھتا ہے جس کا جواب بلاؤنڈ نو دیتی ہے اور یہ سن کر انویزی لیٹر خوس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے دیف سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ دیف اس کمپنی کا CEO ہے اور ایک scientist بھی ہے جس نے دنیا کو بچانے کے لیے ایک انٹی وائرس کو develop کیا تھا اور کہتا ہے کہ دیف کو کوئی ایسا candidate چاہیے تھا جو time آنے پر tough decision لے سکے اس کے بعد بلاؤنڈ کمپنی میں کام کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسی جگہ کام نہیں کرنا جہاں پر پہنچنے کے لیے مجھے لوگوں کی جان لینی پڑے اس کے بعد بلاؤنڈ کو گولی لگی تھی لیکن وائے اوٹ جاتا ہے کیونکہ بلاؤنڈ کو لگی ہوئی گولی نکلی تھی یہ سب دیکھ کر بلاؤنڈ خوس ہو جاتی ہے کیونکہ اس exam کا مطلب ہی تھا کہ کون اس کمپنی کے لیے سمجھداری سے کام کر سکتا ہے اور بلاؤنڈ نے اس exam کو پاس کر لیا تھا اور ساتھ ہی وائے اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اس موی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو اماری explanation اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں